آج میں آپ کے ساتھ ایڈیس پیشل میں مزیدار سے کچھے کیمے کے کباب بنانے کی راستفی شیئر کروں گی جتنا دکھنے میں یہ مزیدار سے دکھتے ہیں نا اتنا کھانے میں بہت دلشیس سے بن کے راڈی ہوتے ہیں تو آپ نے بینہ اس کیپ کے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی سے دیکھنا ہے ایک بار دھیر سارا مسالہ بنا کے جو اینا کچھے کیمے کا رکھ لیجئے گا اور ضرورت پڑھنے پر جب بھی آپ کو مہمان وغیرہ کے لیے بنا کے سارف کرنا ہو تب بھی آپ بنا کے راڈی کر سکتے ہیں اور جب بھی آپ کو خود کے لیے کھانے کے لیے نیڈ ہو تو آپ تب بھی بنا کے سار راڈی کر سکتے ہیں تو بہت دل کم انگریڈینٹس میں مزیدار سے جھٹ پٹ سے آج میں آپ کو کچھے کیمے کے کباب بنانے کی راستفی شیئر کرنے والی ہو تو چلیں پھر ویڈیو کو زیادہ ٹائم ویسٹ کیے جو اینا اسٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے تقریباً بھی تین کلو کے قریب جو اینا پر ہم نے گوش لے لیا ہوا ہے بیپ لیا ہے بڑے کا آپ مٹن میں بھی چاہیں تو بنا کے ریڈی کر سکتے ہیں اور تھوڑا بہت جو اینا پر تھوڑی بہت سی جو اینا چربی ٹائپ سی لگی ہوئی ہے یہ اتنی ہونی چاہیے کیونکہ جو اینا جوشی سے کباب بن کے ریڈی ہوتے ہیں تو یہاں پر جو اینا ہم نے تقریباً بھی تین کلو سافترہ دھولا ہوا یہاں پر ہم کچھ جو اینا کھڑے مصالے اور کچھ جو اینا سبزیاں وغیرہ بھی ویجیٹیبلز بھی ایڈ کر دیں گے یہاں پر ہم نے تقریباً بھی 3 ٹی بل اسپون لہسن اور ادرک کا پیس یہاں پر ہم ایڈ کر دیں گے ساتھ ہی اس کے اندرم یہاں پر تقریباً بھینا 7 سے 8 ہری مرچیں ثابت ایڈ کر دیں گے یہاں پر ہم نے ساتھ یہاں پر تقریباً بھی 2 ٹی بل اسپون دھنیا پاوڈر ایڈ کر دینا ہے ساتھ ہی اس کے اندرم یہاں پر تقریباً بھی ون ٹی بل اسپون بھونا کوٹا زیرہ اور ون ٹی بل اسپون گرم مسالہ پاوڈر بھی ایڈ کر دیں گے اور ہاف ٹی سپون یہاں پر ہم نے جائے نا کالی مرچ کا پاوڈر بھی ساتھ ہی ایڈ کر دیں گے توٹا بل اسپون یہاں پر ہم نمک شامل کر دیں گے یا اپنے ٹیسٹ کے اقارڈنگ بھی آپ نمک ایڈ کر سکتے ہیں توٹا بل اسپون یہاں پر ہم کوٹی ہوئی لال مرچیں ایڈ کر دیں گے تمام مسالے لیول کے ہی ایڈ کیے کیونکہ ایک گوشت زیادہ ہے اگر آپ کم کیمہ بنوا کے رڈی کر رہے نا کباب کا تو آپ کم تمام کونٹیٹی کر سکتے ہیں مسالوں کی یہاں پر ہمیں تمام گوشت کو کھڑا کھڑا مسالے اور تمام پیاز ہر ایمرچوں کے ساتھ بشر سے اچھے سے نکلوا لینا ہے تو دیکھ سکتے ہیں آپ بشر سے ہم نے یہ کیمہ کروا لیا ہوا ہے تو ہمارا تمام کیمہ اچھے سے ہو چکا ہوا ہے کباب کا اب ہم اس کی اچھے سے مکسنگ کر لیں گے تاکہ تمام مسالے جو ہے نا اچھے سے ویلکم بائن ہو جائیں دیکھ سکتے ہیں آپ کتنی اچھی طرح سے ہمارا کیمہ ہو چکا ہوا ہے کباب کا اور یاد رکھئے گا آپ کباب کا مسالہ کبھی بھی چوپر میں نہیں بنایا کریں یعنی کہ آپ جو ہے نا بیف کو چوپر میں کیمہ کبھی بھی نہ بنایا کریں اگر آپ کباب بنا کے رڈی کریں تو آپ بشر سے ہی جو ہے نا یہ کیمہ بنوا کے اس کے بعد تمام جو ہے نا آپ انگریڈینٹس ایڈ کیا کریں تو اس طرح سے آپ کے کباب بہت زیادہ امیزنگ سے بن کے رڈی ہوتے ہیں اگر آپ چاہیں نا تو پہلے آپ کیمہ بھروا کے نا یہ تمام انگریڈینٹس جو ہے نا آپ ڈائریکٹس سے بھی اٹ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ اس طرح سے بنواتے ہیں نا تو بہت زیادہ امیزنگ سے فلیور آتا ہے تو یہاں پر ہمیں اچھی سے مکسنگ کر لی ہوئی ہے کباب کی اس کے بعد ہم ایک ایک کر کے تمام کباب بنا کے رڈی کر لیں گے تو ان کباب کو نا آپ تھوڑا سا جو ہے نا پتلا یا چھوٹا رکھیں یا بڑا رکھیں یہ کباب جب پکتے ہیں نا فرائے ہوتے ہیں نا تو یہ بہت زیادہ سکڑ سے جاتے ہیں تو آپ اپنے حساب سے ہی جو ہے نا یہ کباب کا بیٹر بنا کے رڈی کریں گا لیکن اتنا بیٹر رکھئے گا کہ اندر سے اچھے سے کوک ہو جائیں کیونکہ یہ جلدی سے فرائے ہوتے ہیں نا تو اوپر سے ڈاک سے ہو جاتے ہیں اور اندر سے کچھے تھوڑا سے رہ جاتے ہیں تو ہم نے اتنا بیٹر بنا کے رڈی کرنا ہے تاکہ کباب اندر سے بھی اچھے سے کوک ہو جائیں اور بائیر سے بھی اچھے سے کرسکی ہو جائیں کیونکہ یہ کباب بہت جیسی سے فلیور فل سے اور کرسکی سے بھی امیزنگ سے بان کے رڈی ہوتے ہیں تو یہاں پر ہم نے کباب بنا کے رڈی کر لیے ہیں انہیں ہم جو ہے نا فرائے کر لیں گے تمام کباب کے بیٹر کو آپ فریز کر کے رکھ دیجئے گا جب بھی آپ کو مہمانوں کے لئے ضرورہ تو آپ اسے فرائے کریے گا اور ڈائریکٹ سے سیرف کر لیجئے گا یا آپ اپنے لئے بھی بنانا چاہیں جب بھی آپ کا دل کریں تو آپ بنا کے اسے رڈی کر کے رکھ سکتے ہیں ایک ہی بار کی جھنجھٹ ہوتی ہے لیکن جو انا امیزنگ سے آپ کے جب بھی بنانے ہونا آپ جھٹ پڑ طریقے سے بنا کے رڈی کر سکتے ہیں یہاں پر میں نے فرائے کرنے کے لئے تیل کو اچھے سے گرم کیا اس کے بعد اکھے کر کے ہم نے تمام کباب ایٹ کر دیا اس کے بعد ہم نے ڈھککن اس طرح سے کور لگا دینا کیونکہ اس کی چھیٹے اٹھتی ہیں تو یہ ٹھیک نہیں ہوتی ہیں اس طرح سے ڈھککن بن کرنے سے اندر سے بھی اچھے سے کوک ہو جاتے ہیں اور چھیٹے بھی زیادہ دور تک نہیں آتی ہیں اور آپ کو لگتی بھی نہیں کیونکہ یہ بہت زیادہ چھیٹے لگتی ہیں جب ہم کباب کو ایٹ کرتے ہیں تیل کے اندر دیکھ سکتے ہیں آپ الٹے پلٹے ہم نے دو سے تین بار اسے اچھا سا پلٹ لینا ہے اس کے بعد ہم نے امیزنگ سے کباب بنا کے رڈی کر لینا ہے تو دیکھ سکتے ہیں باہر سے کتنے کرسپی سے اور اندر سے بہت زیادہ جوسی سے اور بہت زیادہ ویلڈ کک ہمارے کباب بن کے رڈی ہو چکے ہوئے تو آپ نے اس ریسپی کو ایک بار میری ریسپی سے ضرور شروع کرنا ہے یقین کرے بہت زیادہ امیزنگ سے یہ ریسپی بن کے رڈی ہوئی ہے اور دیکھ سکتے ہیں آپ یہ کتنے سکڑ سے گئے کتنے چھوٹے سے ہو چکے ہیں تو آپ جتنے بھی اسے بڑے بنائیں تو یہ چھوٹے سے ہی ہو جاتے ہیں تو آپ اپنے حساب سے اس کی کباب کے بیٹر رکھئے گا اور کباب کا سائز بھی اپنے حساب سے ہی رکھئے گا تو دیکھ سکتے ہیں آپ امیزنگ سے ہمارے کباب بن کے ریڈی ہو چکے ہوئے ہیں تو آپ نے اس ریسپی کو ایک بار میری ریسپی سے ضرور شروع کرنا ہے مجھے اپنا فیڈبیک ضرور سے دینا ہے آپ کو یہ ریسپی کیسے لگی ہو ریسپی اچھی لگی تو ریسپی کو تھمز اپ ضرور سے دیجئے گا اور ایک پیارہ سا کومنٹ کر کے ضرور سے بتائیے گا آپ میری ریسپی کس سیٹے سے دیکھتے ہیں اور آپ کو میری ریسپی کیسے لگتی ہیں تو چلیں پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں جب تک اپنا خیار رکھئے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں بہت ہی اسان سنپل اور یونیک سیرا سبی کے ساتھ اللہ حافظ